یہ امیر المومنین ہوتا ہے وہاں پہ صدر وزیر آزم وزیر گورنر اور یہ چیزیں نہیں ہیں اب اس امیر المومنین کی عطاعت وہ کر رہے ہیں اور جس دن وہ چاہے گا یا وہ توڑیں گے عطاعت تو تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور اگر امیر المومنین چاہے تو ان کی بیعت سے ختم کر کے تو ان کو پاکستان کے حوالے کر سکتا ہے لیکن یہ محض مفروضہ اور ہماری خوش فہمی ہیں جی جنگوی صاحب بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ دو آزار انیس سو چھینوے سے لے کے دو آزار ایک تک ان لوگوں کی حکمت رہی ہے اور یہ جو ہماری پاکستان افغانستان کی سرد ہے پاکستان نے اس وقت بڑی کوشش کی ان لوگوں کو پرسو کیا اس وقت کی طالبان گورنمنٹ کو لیکن یہ لوگ بلکل پاکستان کے بارے میں بہت فیوریبل نہیں تھے حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان افغانستان ایک سرد ہے ٹھیک ہے ماضی میں اس کا نام ڈیورینڈ لائن تھا لیکن یہ پاک افغانستان سرد ہے اس وقت بھی ان نے پرابلم کیا لیکن آپ اگر دیکھیں کہ دو آزار پندرہ سے لے کے دو آزار اکیس تک جب یہ تقریباً چیزیں ہمارے تعلقات میں کافی بہتری رہی دو آزار سترہ سے لے کے دو آزار اکیس تک تو میں آپ کو بتا ہوں کہ ملیٹنسی بہت ریڈیوز ہو گئی تھی اس کے باوجود کہ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پہ آئی ڈوٹ میں تھے افغانستان میں موجود تھے لیکن جو اشربانی کے ساتھ چیزیں بڑی مناہ ٹھیک جل رہی تھی ہماری اب میں کہنے یہ چاہتا ہوں کہ دو آزار اکیس کے بعد جو سیچویشن چینج ہوئی ہے اس سے طالبان کا ایک مائنڈ سٹ بڑا کلیر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کسی صورت میں بھی پاکستان کے ساتھ کوئی کو آپریٹیو میکنزم کے تحت آگے چلنے والے نہیں ہیں اور ان کی پوری پلیننگ یہی ہے کہ پاکستان کو جتنا نقصان دیا جا سکے وہ نقصان دیں اور یہ سلسلہ اسی لیے چل رہا ہے آپ ڈیلی بیسیز پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹروپس ہیں ہماری جو سکیورٹی فورسز ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے جو سیٹیزنز ہیں پیسفل سیٹیزنز درمیان میں بیٹھے ہوئے ان کا نقصان ہو رہا ہے تو ان کے مقاصر سٹیٹیجک ہیں کہ پاکستان کی افواج کو کس طرح انگیج کیا جائے کس طرح سلولی ان کو اٹریٹ کیا جائے ان کو سلولی بلیڈ کیا جائے